ہلو فرینڈز میں ہوں رجنس پال اور سواگت ہے آپ کا میرے یوڈوب چینل DRX MediHelp میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایبل ٹیبلٹ کے بارے میں اور جانیں گے اس ٹیبلٹ کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل جیسے کی اس کی کیا یوجیج ہیں کیا اس کے بینیفٹس ہیں اس کو ہم کن کن انڈیکیسن میں یوج کر سکتے ہیں دین اس کی ڈوجز کیا ہوتی ہیں اور لاشٹ میں ہم بات کریں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو دوستو ویڈیو پر ہمارے لاستق بنی رہی ہے اور آپ نے اگر ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر لیں چلی دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس ٹیبلٹ کے بارے میں تو دوستو یہ کچھ اس طرح کی اس کی پیکنگ آتی ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ایبل جو ٹیبلٹ ہے وہ دو طرح کی سٹریندھ میں ہیں ایبل 25 ایم جی اور ایبل 50 ایم جی دوستو اس کو سنوفی انڈیا لیمٹیڈ کمپنی دوارہ مینیفیکچنگ کیا گیا ہے اور اس کی جو ٹیبلٹ ہے وہ 15 ٹیبلٹ کی اس ٹیپس آتی ہے اور ہم اس کے اگر کمپوشن کی بات کریں تو اس میں فینیرمائن میلٹ ڈرگ پریجنٹ ہوتا ہے جو کہ ایک انٹی ایلرجک ایجنٹ کا کام کرتا ہے جس کا کام کسی بھی پرکار کی ایلرجی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے بات کریں اگر اس کے ہم موڈ آف ایکسن کی کہ یہ کیسے ورک کرتی ہے تو دوستو یہ جو ٹیبلٹ ہوتی ہے جس میں فینیرمائن میلٹ دیا گیا ہے وہ ایک انٹی ایلرجک ہے ہم نے آپ کو بتایا تو یہ جو ہماری بوڈی میں جو ایلرجی کے کارل ایک ہسٹامین کیمیکل میسنجر ہوتا ہے وہ ریلیز ہونے لگتا ہے یہ اس کیمیکل میسنجر کو روکنے کا کام کرتی ہے تو اس طرح سے جو ایلرجی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایبل ٹیبلٹ کے یوزیج کی کہ اس کو ہم کن کن انڈکیسن میں یوز کر سکتے ہیں تو دوستو ہم نے آپ کو بتایا یہ ایلرجی سے سمبند سبھی شامشیاں میں دی جانے والی ٹیبلٹ ہے تو اس کا یوز اگر آپ کو ڈشٹ یا دھول میٹی کی کڑ کے کارل ایلرجی ہو گئی ہے جس کارل آپ کو آپ کی آنکھوں سے پانی چل رہا ہے آپ کی ناک سے پانی چل رہا ہے آپ کو گلے میں خراسے ہو گئی ہیں بار بار آپ کو چھیکے آ رہی ہیں دین اس کے علاوہ آپ کو جکڑن سی محسوس ہو رہی ہے آپ کے جو نیجلز ہوتے ہیں وہ بلوک ہو گئے ہیں ایسی کنڈیسن میں آپ اس ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں دین اس کے علاوہ اگر کسی بیکتی کو کسی کیڑے نے یا کیٹ نے کٹ لیا ہے یا ڈنک مار دیا ہے جس کارل آپ کو ایلرجی کی ریاکشن ہو گئے ہیں جس سے آپ کو جو اسکین ہے آپ کی اس پر سویلنگ آ گئی ہے لالیما ہو گیا ہے آپ کو اس میں جلن محسوس ہو رہی ہے دین اس کے علاوہ اس میں چکتے سے محسوس ہو رہے ہیں تو بھی آپ اس ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں دین وہیں اگر کسی بیکتی نے کوئی بھی میڈیسن لی اور اس کو وہ ریاکشن کر گئی ہے تو اس ریاکشن میں جو ایلرجی ہو جاتی ہے اس ایلرجی کو بھی یہ ٹھیک کرنے میں رہت دیتی ہے تو ان سبھی کنڈیسن میں آپ اس ایبل ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں آپ کرتے ہیں ایبل ٹیبلٹ کے پریکوشن کے بارے میں کہ جو ایبل ٹیبلٹ ہے ان کو کن بیکتی دوارہ نہیں لیا جانا چاہیے تو دوستو جن بچوں کی عمر پانچ برس سے کم ہے ان عمر کے بچوں کو ایبل ٹیبلٹ کو نہیں دیا جانا چاہیے دین وہیں اگر کسی کو کڈنی یا لیور سے سمبندیت کوئی بھی بیماری چلی آ رہی ہے تو بھی آپ اس ٹیبلٹ کا یوز نہ کریں تتھا اس کے علاوہ اگر کسی بیکتی کو جو فنرمیلیڈ ڈرگ ہے اس سے ہی ایلرجی ہے تو بھی آپ اس ٹیبلٹ کا یوز نہ کریں بات کریں اگر اس کے ڈوجز کی تو دوستو اس کو آپ بیڈی لے سکتے ہیں یعنی کہ ایک صبح اور سام اس ٹیبلٹ کو دن میں دو بار تک آپ لے سکتے ہیں چلی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ کی تو دوستو اس ٹیبلٹ کو لینے کے بعد آپ کو کچھ کومن سائیڈ افیکٹ ہیں جیسے کہ آپ کے ڈرائی ماؤت ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کا گلہ سکتا ہے کو سڈیسن ہو سکتا ہے کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ایسی ہیل فل ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار